ورش 2023 کی شروعاتی دنوں میں فروری ماہ میں ویدھان سبھا سطر جاری تھا پریاغ راج کی دھرتی پر بسپا ویدھائک راجو پال ہتیا کے مکھے گواہ اور ادھے وقتہ امیش پال کو مافیا اتیق احمد کے اشارے پر گولیوں سے بھون دیا گیا اس کا اثر ویدھان سبھا سطر میں 25 فروری کو ہوا تبھی مکھے منتری یوگی آدھتینات نے سدن میں پریاغ راج کی گھٹنا پر پرتکریہ دیتے ہوئے کہا کہ اس مافیا کو مٹی میں ملا دوں گا مکھے منتری کے اس بیان کے بعد یوپی پولیس کی اتر پردیش سپیشل ٹاسک فورس نے مافیا اتیق احمد پر شکنجہ کسنا شروع کیا سپیشل ٹاسک فورس کے ڈی آئی جی اند دیو تیواری کے نیترکو والی ٹیم میں شامل پولیس اپایوکت نویندرو کمار ایوم پولیس اپایوکت ویمل کمار کی ٹیم نے 13 اپریل کو جھانسی میں اتیق کے بیٹے اصد اور شوٹر گلام محمد کی سوچنا ملی سٹی ایف ٹیم دوارا گھیرہ بندی کر جھانسی میں اصد اور گلام کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا گیا اصد اور گلام کے انکاؤنٹر کی چرچہ اتر پردیش میں ہو رہی تھی کہ تب ہی کم عمر کے تین شوٹروں نے اتیق احمد اور اس کے بھائی اشرف کو پریاغ راج کے کالوین ہسپٹل میں گولی مار دی میڈیا کرمی کی طرح دکھ رہے شوٹروں نے اپنا کام کرنے کے بعد وہاں سرنڈر بھی کر دیا اتیق احمد کی موت کی خبر پریاغ راج سے لکھناؤ تک پہنچی تو ہر کمپ مچ گیا اور مکہ منتری یوگی آدھتینات نے تتکال ہی پردیش کے قانون گوستہ سے جڑے تمام ادھکاریوں کو بلا کر بیٹھک کی اتیق گینگ کے کچھ اور شوٹر اینکاؤنٹر میں ڈھیر ہوئے لیکن سب سے خطرناک مانا گیا گردو مسلم ارف بمباز گردو پکڑ میں نہیں آیا گردو مسلم کی تلاش میں اتر پردیش سپیشل ٹاسک فوس کے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں